رحمان الرحیم آج جو کا یہ لیکچر ہے کلاس سیکڈ یئر کے لیے آج ہم پڑھیں گے شیفر کا طریقہ مصنوع سانس کے مصنوع تنفس کے یہ طریقے ہیں چاہ تاریکے ہیں ان میں سے جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ تھا وہ تھا موں سے موں لگا کر مصنوع تنفس دیا جاتا ہے اور آج پڑھیں گے ہم شیفر کا طریقہ اس طریقہ کار میں سانس بحال کرنے والا جلدی سے متاثرہ فرد کے موں میں سے خون یا الٹی ہوئی یا الٹی کو اچھی طرح صاف کر کے کریں ٹوٹے ہوئے دانتوں کو یا مصنوع تاتوں کے سیٹ کو اپنی انگلیوں کے ذریعے سے موں سے نکالے اور حلق کی صفائی کے لیے حلق کے اندر تک انگلی لے جائے متاثرہ فرد کے کپڑوں کو ڈیلا کر دیا جائے نمبر دو اس شیفر کے طریقے سے متاثرہ فرد کو زمین پر عوضے موں لٹا دیا جائے اس کا سار اور ایک پہلو کی جانب ہوتا ہے کہ ناک اور موں مٹی سے دور رہے گردن اور بازوں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے بازوں سامنے کی جانب پھیلے ہوئے ہوں نمبر تین سانس بحال کرنے والا متاثرہ فرد کے ایک پہلو کی جانب گھٹنے ٹیک کر پنجوں پر بیٹھ جائے اور اپنے دونوں ہاتھ متاثرہ فرد کی کمر پر اس طرح رکھے کہ ان کو دبانے سے دائیں اور بائیں پپڑے پر برابر کا دباؤ آسکے پھر اپنی کمر کو اوپر اٹھاتے ہوئے وزن گھٹنوں پر لائے اور تھوڑا سا وزن اپنے بازوں پر ڈالے نمبر چار زور لگانے کی ضرورت نہیں جس سے متاثرہ فرد کے پھپڑوں میں دباؤ پڑھنے سے پھپڑوں کی اندر کی ہوا خارج ہو جائے دو سیکنڈ تاک اسی حالت میں دباؤ ڈالا جائے پھر ہاتھوں کو ہٹائے بغیر جسم کے بو سے دباؤ کم کریں تاکہ ہوا پھپڑوں میں داخل ہو سکے اس عمل کو بار بار دورائیں اور ایک منٹ میں دس سے بارہ مرتبہ تک برقرار رکھا جائے حتیٰ کہ سانس بحال ہو جائے سانس جاری رکھونے کے بعد یہ عمل کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک برقرار رکھیں جب تنافس کا عمل جاری ہو جائے تو متاثرہ فرد کو گرم چائی یا کافی دی جائے کیونکہ یہ دونوں جسم میں حرارت پیدا کرتی ہیں